اردو شائری کے اس جیون میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دوسرا قوی یا دوسرے قسم کی قویتہ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن میں اتنا نشجد طور پر کہہ سکتا ہوں دوسرا راہت اندوری نہیں ہوگا راہت اندوری ہمارے بیچ میں ہے شکیب جلالی پاکستان کے ایک شائر ہے ان کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھ کو گرنا ہے تو خود کہی قدموں پر گروں مجھ کو گرنا ہے تو خود کہی قدموں پر گروں جیسے سایہ دیوار پر کوئی دیوار گرے ڈاکٹر راہت اندوری میں پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہندی کے اس خوبصورت پروگرام میں اردو کے مجھے سے چھوٹے سے شائر کو یاد کرتے ہیں اور میں غزل کہنے کی کوشش کرتا ہوں سیلس نے جیسا بتایا ابھی تک کوشش ہی کر رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بڑی شائری کر لی ہے لیکن اتنا میں غزل کے بارے میں جانتا ہوں کہ غزل کہنے کے لیے غزل سنانے کے لیے اور غزل سننے کے لیے آدمی کی عمر چاہے کتنی بھی ہو لیکن دل جوان ہونا چاہے کیا بات ہے آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں میں تمہیں کر رہا ہوں کوئی وہ غلط نہ سمجھنا ہے بالکل آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں آئے آئے کیا بات ہے ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں دل کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں آئے آئے کیا بات ہے دل کا مندر بڑا کیا بات ہے کتنے بھی نوجوان اپنے ٹیلی وزن سکین پر مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ خاستور پرشیر کہ تفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو کیا بات ہے بھا بھا اچھے پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو اشک خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو کیا بات ہے بھائے بھال اچھے اگر تم میری اس بات کی تائید کر دوگے میری اس بات کو سیکنڈ کروگے جی تو ہمارے جوانوں کا زیادہ فائدہ ہوگا بلکل اور ہمارے بوڑے بھی شاید راستے پر آ جائیں جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں جو لوگ بھول نہیں کرتے وہ بھول کرتے ہیں کیا بات ہے جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں اور اگر انار کا لی ہے سبب بغاوت کا اگر انار کا لی ہے سبب بغاوت کا سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی 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 ب ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا ہائے ہائے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا ہائے 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 ساہت سر آپ شہلیش جی کے بارے میں ہی سب بولتے کچھ ہمارے لئے بھی بولی نہیں میں بول تو آپ ہی کو رہا ہوں لیکن کندے کا سہارا لے رہا ہوں آپ کا سہارا لے کر آپ ان کے لئے کہہ رہا ہوں پہلے ان کا سہارا لے کر آپ نئی ہواوں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے بچا کے رکھنا محبت کے پھیر سے خود کو یہ اچھے اچھوں کی حالت بگاڑ دیتی ہے بچا کے رکھنا محبت کے پھیر سے خود کو جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دے ایک چھوٹی سی غزل کے دو تین شیئر میں سیلس جی اور پڑھنا چاہوں گا سنیں دوستو موسموں کا خیال رکھا کرو کچھ لہو میں اوبال رکھا کرو اور لاکھ سورج سے دوستانہ ہو چند جگنوں بھی پال رکھا کرو کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا اور ایک غزل کے دو تین شیئر اور پڑھتا ہوں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سہلاب دکھائیں گے کیا بات ہے رات بھائی واو 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 واو